بیرون ملک کے دورے پہ جا رہے ہیں دنالا ماشید بیرون ملک کے دورہ تھا عراق کا بڑا مشہور دورہ ہے ان کا ہر اہل عدیس جانتا ہے سن اس نے ان لاما شید کو سنا ہے پڑھا ہے دیکھتا ہے جا رہے کراچی میں فلیٹ تھی جہاز کراچی سے اس وقت زیادہ جاتے ہیں وہاں جا بیٹھے جماعت غربہ اہل عدیس کے مولا فطر امان صلفی صاحب ان کے محذبان تھے اس میں مولا شاہ مندرانی صاحب مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب ہفتی محمد حسین نعیمی صاحب مولانا عبدالقادر ازاد شاہی مسجد کے خطیب یہ سارے علمات امام عبدالر امان ان کے محذبان تھے جب دعوت ہو گئی تو امام صاحب فرمانے لگے علامہ حسان ازیر شہید کو درست دینا ہے آپ کے عام میں سے کوئی عالم آج درست دے بڑے غور کی بات علامہ صاحب فرمانے لگے آج پھر درست شاہ مندرانی صاحب دیں گے ہماری مسجد میں مولا شاہ مندرانی صاحب درست دیں گے شاہ مندرانی صاحب فرمانے لگے بھائی میں کوئی دینا بات یہاں کون درست میں یہاں درست دوں کوئی بندہ مجھ سے کوئی بات ایسی نکل جائے انہوں نے کہا پھر مفتی محمد حسین نیمی صاحب دیں گے علامہ صاحب فرمانے لگے انہوں نے کہے جی میں بھی نہیں دیتا درست فرمانا پھر سید عبدالقادرہ ذات دیں گے یہ امام السلاطین ہے سربراہی کانفرنس میں جب سارے مسلمان مسلم ممالک کے سربراہ آئے تھے دنہوں نے جماعت کروائی تھی امام السلاطین کہا جاتا ہے لہذا یہ جماعت کروائیں گے یہ درست دیں گے ترس آج نماز کے بعد ان کا ہو مولا عبدالقادر ازاز فرمانے لگے جہاں علامہ احسان ہو بھئی میں نہیں درست دے فرمانا پھر میں ہی دینے جب دینے لگے تو فرمانا پھر میں مسلک بیان کروں گا نراض نہیں ہونے انہوں نے کہا جو مرضی کرو جی مسید تو اڈیا اپنی علامہ صاحب فرماتے ہیں آج ہم بغداد جا رہے ہیں بغداد کے دورے پہ جا رہے ہیں پیر عبدالقادر جلانی کے شہر میں جا رہے ہیں فرقان لگے مفتی محمد حسین عیمی صاحب گیاروی والے پیر کے شہر میں جا رہے ہیں جس نے آپ کو گمراہ لکھا ہے جس نے آپ کے ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے اس پر آپ کو گمراہ لکھا ہے کم از کم پیر نے تمہارا خیال نہیں رکھا مجھے پیر بنایا ہوتا ہے میں تمہارا خیال تو رکھتا تمہارے پیر عبدالقادر جلانی تمہارا خیال نہیں رکھا امال آمدے کے کمال طلبہ اکرام کے گزارش گروہ ایسی شخصیات کو پڑھا کرے یہ بننے کی کوشش کیا